نمازکار دوستو میں آپ کا دوست وکرم سنگھ آپ سبھی کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل ڈیفنس اسٹیڈی جون میں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پانچ ایسے طریقوں کی جن سے آپ بھارتی شینہ میں آفیسر بن سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے دوستو اگر آپ کا سپنا ہے بھارتی شینہ میں ایک آفیسر بننے کا آپ کا ڈریم ہے بھارتی شینہ میں اے جے آفیسر جوئن کرنے کا تو آپ کو اور آپ کے سپنے کو میرا سلام ہے دل سے سیلیوٹ ہے دوستو کیونکہ آپ نے وہ سپنا دیکھا ہے جسے دیکھنے سے لوگ اکثر ڈرتے ہیں آپ نے دیش کی رکشہ کرنے کی سوچی ہے تو اس سے بڑا اور کوئی بلیدان نہیں ہو سکتا دوستو لگے رہیے دوستو آپ کا سپنا جرور پورا ہوگا میری دل سے آپ کو سیلیوٹ ہے دوستو آج ہم اس ویڈیو میں ان پانچ طریقوں کی بات کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دو دوستو کی ہم لگات آر ڈیفینس ریلیٹڈ ویڈیو اس چینل پر دیتے رہتے ہیں تو آپ سے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے دوستو کی اس سے پہلے میں کچھ بات کروں اس سے پہلے آپ چینل کو ایک بار سبسکرائب ضرور کر دے اور ساتھ ہی بننے والے بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ میں جو کوئی ویڈیو دیتا لوں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور آپ ویڈیو کو دیکھ سکے تو چلیے شروعات کرتے ہیں آج کے ہمارے اس شیشن کی آج کے ہمارے اس ویڈیو کی ہمارا پہلا طریقہ ہے دوستو اینڈی اے نیشنل ڈیفینس اکیڈمی راشتری رکشہ اگادمی جس سے ہم بھارتیہ سینہ میں ایک آفیشر بن سکتے ہیں انڈیا کی ایکزام دوستو یوپی ایسی کنڈکٹ کرواتا ہے یونین پبلک سرویس کمیشن سنگ لوگ سیوہ آیوگ اس کی ایکزام کو کنڈکٹ کرواتا ہے یہ ایک سال میں دو بار کنڈکٹ کروائی جاتی ہے اس سے ہاں بھارتیہ سینہ انڈیان آرمی بھارتیہ تھل سینہ انڈیان ایر فورس بھارتیہ وائو سینہ اینڈ انڈیان نیوی بھارتی ہے نوز یہ نامیں ایج آفیشر جوئن کر سکتے ہیں ایک آفیشر دکھاری بن سکتے ہیں دوستو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو اس کے فورم اپلائی کرنا ہوگا دوستو فورم اپلائی کرنے کے بعد آپ کو اس کا ریٹن ایک جام ہوتا ہے اسے کوالیفائی کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو اس اس پی انٹرویو پاس کرنا پڑے گا اور پھر آپ کو میڈکالی فٹ ہونا پڑے گا اس کے بعد میں آپ کی میڈیٹ لسٹ آتھی ہے اگر آپ کا امرٹ لسٹ میں نمبر ہوتا ہے تو آپ انڈی اے کو جوئن کر سکتے ہیں آپ کی انڈی اے کی دوستو چار سال کی ٹریننگ ہوتی ہے تری ایئر ان کھڑک واسلا انڈی اے این ون ایئر ان آئی اے میں چلی میں آپ کو بیسک بات بتاؤں ہوں اگر آپ کو آرمی جوئن کرنی ہے دوستو تو آپ ٹویلت اپیرنگ یا ٹویلت پاس آؤٹ ہونے چیئے کسی بھی سٹرم سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کو انڈی اے اے فورس اور انڈی اے نیوی یا نیول اکیڈمی جوئن کرنی ہے تو آپ ٹویلت اپیرنگ یا ٹویلت پاس آؤٹ کے ہونے چیئے آپ کو فیجکس اور میتھمیٹکس آپ کے پاس جرور ہونا چیئے تب ہی آپ اے اے فورس اور نیوی جوئن کر سکتے ہیں دوستو اگر ہم بیسک انڈی اے کی پیپر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے انڈی اے دو پیپر ہوتے ہیں دوستو پیپر فرسٹ اور پیپر سیکنڈ پیپر فرسٹ ہوتا ہے میتھمیٹکس کا جس میں ون ٹوینٹی کیوشن ہوتے ہیں ہمیں اس میں ڈھائی گھنٹے دو گھنٹے تیس منٹ کا ٹائم ملتا ہے پرتے کیوشن دو پنٹ پانچ مارکس کا ہوتا ہے اور اس میں مائنس پوائنٹ ایٹ تھری کی نیگٹیو مارکنگ ہوتی ہے سیکنڈ پیپر ہوتا ہے دوستو جی ایٹی گیٹ جسے بولتے ہیں اس میں ون فیپٹی ٹوٹل کیوشن ہوتے ہیں جس میں فیپٹی کیوشن انگلیس کے ہوتے ہیں اور ہنڈڈ کیوشن جی کے جی ایس اور کرنٹ افیرز کے ہوتے ہیں اس میں بھی ہمیں وحی دو گھنٹے تیس منٹ کا ٹائم ملتا ہے اس میں پرتے کیوشن چار مارکس کا ہوتا ہے دوستو اور اس میں بھی نیگٹیو مارکنگ ہوتی ہے اس طرح آپ ڈی اے سے ایک آفیشر بن سکتے ہیں دوستو تو ڈی اے کی ٹویلتھ اپیرنگ اور ٹویلتھ جو پاس آؤٹ سٹوڈنٹ ہے وہ پرتیوشن کر سکتے ہیں اس میں آپ کی ایج ساڑھے سولے سے ساڑھے انیس سال ہوتی ہے ہمارا سیکنڈ طریقہ ہے دوستو سی ڈی ایس کمبائنڈ ڈیفینس سرویسز سنیوکت رکشا سیوا چلی سی ڈی ایس کی بات کرتے ہیں ہم سی ڈی ایس کی ایکجام کو بھی دوستو یو پی ایس سی کنڈکٹ کرواتی ہے سی ڈی ایس کی ایکجام ایک سال میں دو بار گنڈکٹ کروائی جاتی ہے جو اس کی ایکجام ہوتی ہے اس کی بھی سیم پروسیس ہوتی ہے پہلے آپ کو اپلائی کرنا ہوگا ایس س بھی میڈیکل فٹ اینڈ پھر آپ کی میرٹ لسٹ آئے گی اس کے تھروں بھی آپ بھارتی ہے شہنا میں جو انڈین آرمی انڈین نیوی انڈین ایل فوس تینوں میں ایک آفیسر کی روپ میں جوئن کر سکتے ہیں دوستو اس کی اگر ہم ایلیجیبیلیٹی کی بات کریں دوستو تو یہ اس میں سب سے پہلے آپ کو ایک انڈین سیٹیجن ہونے چاہیے اس کی یا پھر نیپال جو ہمارے پڑوسی کنٹری ہیں ان کا لیکن سب سے ایمپورٹنٹ ہے دوستو آپ کے پاس گرویجیشن کی ڈگری ہونے چاہیے اگر آپ کو انڈین آرمی جوئن کرنی ہے تو آپ کے پاس گرویجیشن کی ڈگری ہونے چاہیے اگر آپ کو انڈین نیوی انڈین ایل فوس جوئن کرنی ہے تو آپ کے پاس انجینئرنگ کی گریوزیشن کی ڈگری ہونا جروری ہے دوستو تب ہی آپ cds کی ایک جام دے پائیں گے چلی اگر ہم cds کے بیسک پیپر کی بات کرتے ہیں ہمارے cds کے اندر دوستو تین پیپر لگتے ہیں پیپر فرسٹ انگلیس 120 کیوشن 2 آور اینڈ ہینڈ مارکس اسی طرح ہمارا سیکنڈ پیپر ہوتا ہے جنرل نولیج کا تھرڈ ہوتا ہے میتھمیٹکس کا تینوں پیپر سیم 120 کیوشن کے ہوتے ہیں بیسک آپ تھوڑا سا سلیبس کی دیکھ سکتے ہیں ایک سکرین پر آپ اسے پس کر کے آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں چلی ہم بات کرتے ہیں ہمارے تیسری طریقے کی دوستو تی اے ہمارا سے تیسرا طریقہ ہے تیریٹوریل آرمی یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے ہے دوستو جو ڈی اے اور سی ڈی ایس کو کوالیفائی نہ ہی کر پائے ان کی ایج کی بجے سے وہ اسے جو انگا ہی کر پائے تو وہ لوگ تی اے کے تھوڑ ایک آفیشر بن سکتے ہیں لیکن اس کی سب سے ایمپورٹینٹ جو اس کا جو ہوتی ہے کہ آپ کسی پر ڈیپینڈڈ نہیں ہونے چاہیے آپ اپنا ورک کرنے آپ کوئی نہ کوئی کام ضرور کرتے ہونے چاہیے اس کی بھی سیم پروسیس ہے ریٹن ایس ایس پی انٹرویو میڈیکلی فٹ اینڈ آپ کے جوائننگ یہی ہے چلیے اگر ہم اس کی بات کریں بیسک سی دیکھیں ایج لیمیٹ ہوتی ہے اس میں اٹھارہ سے بی آلیس ورس تک کیونکہ ڈی میں اس میں کم ہوتی ہے ایجوکیشنل کوالیفکیشن گرویجیشن کے ڈگری ہونے چاہیے آپ کو فیجیکلی فٹ ہونے چاہیے اور آپ کوئی نے کوئی کام کرتے جرور رہنے چاہیے کسی پر ڈیپینڈڈ نہیں ہونے چاہیے یہ اس کی سب سے ایمپورٹینٹ جو ایلیجیبیلیٹی ہے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے دوستو چلیے پیپر کی بات کرتے ہیں بیسک اس میں ہمارے دو پیپر لگتے ہیں پیپر پرسٹ جس میں ریجننگ اور الیمنٹری میتہمیٹکس ہوتی ہے جو دو گھنٹے کا ہوتا ہے جس میں ہمارے پچاس پچاس کیونکہ ہوتے ہیں پچاس پچاس مارکس کے سیکنڈ پیپر ہوتا ہے جن نولیج اور انگلیس کا وہی دو گھنٹے کا وہی پچاس پچاس کیونکہ اور پچاس پچاس مارکس کا ہوتا ہے جسے آپ کی کوالیفائی کرنا جروری ہوتا ہے یہ تھے ہمارا چلے بات کرتے ہیں ہمارے چوتھے طریقے کی دوستو ایم این ایس ملیٹری نرسنگ سرویس ہے سیننے نرسنگ شیوہ یہ کیول مہیلاؤں کے لیے ہے دوستو چلی اس کے بارے میں اگر ہم بیسک بات کریں ایم این ایس جو سیننے نرسنگ شیوہ ہے ملیٹری نرسنگ سرویس ہے اس کے ثروب مہیلائیں جو ہیں وہ نرسنگ میں اوفیسری اوفیسر بن سکتے ہیں نرسنگ کے ثروب اوفیسر بن سکتے ہیں دوستو اس کی دیکھیں بیسک سے آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں میں یہ کوالیفیکشن اس میں آپ کا ہونا چاہیے آپ نے بی ایسی نرسنگ کیا ہو یا پی بی پوسٹ بیسک جو بی ایسی کا جو نرسنگ کے جو کورس ہوتے ہیں وہ آپ نے کیے ہو آپ کی ایج نائنٹی ایٹی ون سے نائنٹی نائنٹی فائب کے بیچ میں ہونی چاہیے دوستو آپ کا اس کی سیم پروسیس ہوتی ہے ریٹن ٹیسٹ ہوگا انٹرویو ہوگا میڈیکل ہوگا اس کے بعد میں آپ کی جوئننگ ہوتی ہے اس میں جو ودوہ مہلائے ہوتی ہیں جو سنگل ہوتی ہیں یا ڈیووشڈ ہوتی ہیں وہ سب ہی اپلائی کر سکتی ہیں دوستو چلی اس کے بارے میں اس کے پیپر کی بات کریں تو اس کے دوستو ہمارا جو پیپر ہوتا ہے وہ سیمپل ہوتا ہے نبی منٹ کا ہمارا پیپر ہوتا ہے جس کے اندر ہماری جنرل انگلیس بائیلوجی فیزکس کیمیسٹری اور جنرل انٹیلیجنس ہماری چیک کی جاتی ہے یہ بیسیک سائز کا پیپر ہوتا ہے اس کے تھروں آپ اسے جوئن کر سکتے ہیں ہمارا پانچ وارلاش طریقہ ہے دوستو اے سی سی آرمی کیڈٹ کولیج جس کے تھروں آپ ایک آفیسر بن سکتے ہیں اپنا سپنا ساکار کر سکتے ہیں دوستو تو چلی ہم اے اے سی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں اے سی آرمی کی بیسیک ڈیٹیل اے اے سی میں اگر اے سی جوئن کرنے کے لیے آپ کی ایج بیس سے ستائیس ورس کے بیچ میں ہونی چاہیے دوستو اے اے سی میں ایجوکیشنل کواریفکشن آپ کی ٹویلتھ کلاس پاس آؤٹ ہونا چاہیے اور اے اے سی کا جو کورس ہوتا ہے جو دوستو وہ سال میں دو بار اس کے ایکجام کنڈیکٹ کروائی جاتی ہے جنوری اینڈ جولائی میں اے سی کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ تین سال کی ہوتی ہے دوستو جو آئی ایم اے آئی ایم اے میں ہوتی ہے اس کا سیلیکشن ریٹن ٹیسٹ پھر ایس ایس بی وہی سب ہی کی طرح سیم پروشیس ہوتی ہے دوستو اگر آپ کو دوستو آپ کے یہ طریقے آپ کی بیلی فیٹ ہیں تو ویڈیو کو لائک جرور کریے گا دوستو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں سیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولے دوستو آپ ان طریقوں میں سے اپنے کے لئے کون طریقہ سوٹی والے آپ اس طریقے کو فولو کر سکتے ہیں اور بھارتیہ سینہ میں ایک آفیشر بننے کا سبنا آپ کا ساکار کر سکتے ہیں دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو میں سیئر کرنا نہ بھولیں دوستو تینکیو دھنیواد موسیقی